کریں گے ڈالر کی غیر یقینی صورتحال کے حوالے سے تو صرافہ مارکیٹ بھی کریش کر گئی ہے سونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ رمہ ہفتے سونا مجموعی طور پر دو ہزار روپے فی تولہ مہنگا ہوا چوبیس کے رات سونے کی قیمت تیہتر ہزار تین سو روپے ہو گئی اس حوالے سے مرسی تفصیل آج آنگے عبدالقادر مدنی سے عبدالقادر مدنی بتائیے گا سونے کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا چاہ رہا ہے ملکی صرافہ مارکیٹ میں ڈالر کی غیر یقینی صورتحال کے باعث جو ہے وہ سونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ملکی طریق کی بلند تین سطح پر قیمتوں کا سفر جاری ہے روح آفتہ سونے کی قیمتوں میں مجموعی طور پر دو ہزار روپے فی تولہ دو ہے وہ مہنگا ہوتا ہے اگر چوبیس میں آس فارس ہونے کی قیمت کی بات کی جائے تو ستر ہزار تین سو روپے سے بڑھ کر بہتر ہزار تین سو روپے فی تولہ پر ہو شکریہ جو کہ ملکی طریق کی بلند تین سطح ہے ایسے ہی باعث پر آس ہونے کی قیمت میں بھی مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ چونسٹھ ہزار آٹھ سو روپے سے بڑھ کر چونسٹھ ہزار تین سو روپے فی تولہ سے تجاوز کر چکا ہوا ہے اور اس حوالے سے صرافہ آسوسییشن کا کہنا ہے کہ گالر کی غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ ہونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کا باعث بن رہی ہے جی شکریہ اے کی امدنی